موسیقی اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے 26 جنوری کی دیکھتے ہیں اس پیڈ نیوز خوران شریف کی بے حرمتی پر عالم اسلام میں غم غصہ برقرار جامعہ الازہر مصر کی مسلم ممالک سے اپیل سویڈن اور ہائلینڈ کے پروڈکس کا مکمل بائیکارڈ کر کے دے قرارہ جواب بجاج کے لیے فری شٹل سرویس کے عظمائشی پروگرام کا آغاز ملکی و غیر ملکی عظمین کو جدہ ائرپورٹ سے مسجد الحرم تک عظمائشی فری شٹل سرویس کا اعلان حرص 2023 کے لیے سعودی حکومت نے عظمین کے لیے پیکجس کا کیا اعلان کم سے کم 3465 ریال کا ہے پیکج جس میں ویٹ شامل نہیں اسرائیلی پولیس کے حمایت یافتہ درجن و آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصہ پر بولا تھا دراندازی کرنے والوں میں اسرائیلی زیر سایہ چلنے والے سرکاری عہدے دار بھی تھے شامل اسرائیلیوں پر فلسطینیوں کے دلیرانہ حملے جاری جنین کیمپ میں تازہ حملہ اسرائیلی گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش میں بیس سالہ فلسطینی نوجوان حلاق روس یوکرین جنگ کے درمیان جرمنی نے یوکرین کو لیپٹ جنگ ٹینگ بھیجنے کا کیا فیصلہ پالیمانی لیڈر کرسچین ڈاور نے کہا یہ فیصلہ یہ ایک جہتی کی مضبوط علامت ایران کا دورہ کرنے سے پہلے انٹرنیشنل ایٹومی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کیا انکشاف ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کے کافی نیوکلئر کنٹنٹ موجود افغانستان میں شدید برف باری نے مچایا خہر اب تک ایک سو ستاون افراد حلاق ٹیمپریچر نیگیٹیف میں برف میں تھمتے جا رہے ہیں لوگ جرمنی کے ہمبرگ میں ٹرین میں سوار مسافروں پر شاخو سے حملہ دو افراد حلاق متعدد زخمی واقع میں ملوث مشتبہ شخص زیر حراست گوگل کی تاریخ میں برطرفی کے سب سے بڑے دور کے درمیان سندر پیچائی کا بڑا اعلان گوگل کے سینئر ایکزیوٹیوز کی تنقواہوں میں کٹاؤنٹی کا کیا فیصلہ گجرات فسادات سے مطالق بی بی سی کی ڈاکیومنٹری فلم پر امریکی محکم قارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا رد عمل کہا ہم آزادی صحافت کی کرتے ہیں حمایت بی بی سی کی فلم سے واقف نہیں ملک بھر میں یوم جمہوریہ کا شاندار احتمام مصری صدر نے بھارت کی تاریخی پریڈ میں کی شرکت پریڈ میں پہلی بار وی آئی پی کلچر کا کیا گیا قادمہ ایک بار پھر آٹھ شہید جوانوں کے افراد قاندان کو ایک ایک کروڑ اپے امدادی رخم دینے کا دیلی کے سی ایم ایروین کے جوان نے کیا اعلان مرکز کی جانب سے تیس لاکھ میٹرک ٹن گیہو بفر سٹاک سے کیا جائے گا جاری بڑتی مہنگائی سے مل سکتی ہے کسی قدر راحت آٹیک کی قیمت میں کمی کا امکار بھارت میں لانچ ہوئی کوویٹ کی پہلی نوزل ویکسین مرکزی وزیر صحت میں بھارت بائیو ٹیک کے نوزل کوویٹ ویکسین انکوویک کی لانچ بوسٹر کے طور پر ہوگی استعمال بھارت جڑو یاترہ کے اختتام سے پہلے کانگریس کی حاد سے ہاتھ جڑو یاترہ مہم شروع ملک کے تقریباً تمام ریاستوں میں کانگریس کی پریس کانفرنس تیس جنوری کو راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کا ہوگا اختتام اختتامی پرگرام میں نتیش کمار نے شرکت سے کیا انکار فلم پتھان کو لے کر شرپسندوں کی شرپسندی جاری لگائے جارے ہیں اسلام مقالف نارے کناٹک کے حبلی میں شرپسندوں نے کیا سینیما ہال پر بھتراؤ تیلنگانہ میں گورنر اور سی ایم کے سی آر کی جانب سے علائدہ علائدہ طور پر یوم جہموریہ تقریب کا احتمام سی ایم کے سی آر نے پرگتی بھون جبکہ سوندرا راجن نے راج بھون میں لہرایا قوم پرشا تیلنگانہ میں ہر خدم پر قاتون گورنر کی کی جا رہی توہین بندی سنجے نے لگایا الزام کہا سی ایم کے سی آر نے آئین عدالت اور قومی پرشم کی کی توہین مستقبل خریب میں بی آر ایس کا مہاراسترہ الیکشن لڑنے کا اندازہ سی ایم کے سی آر نے انقریب ناندر میں پارٹی کے کنونشن مناقض کرنے کا کیا فیصلہ تیلنگانہ میں اچانک پولیس اہلکاروں کا ٹرانسفر حکومت نے انڈین پولیس سرویس اور نون کیڈٹ اکیانوے پولیس اہلکاروں کے ٹرانسفر کے احکامات کیے جاری تیلنگانہ میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران موسم کی صورتحال رہے گی غیر یقینی آئندہ پانچ دنوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ایلوٹ جاری کانٹریورشل ایکٹریس کنگرہ رناوت نے کی شاروقان کے فلم پتھان کی تعریف کہا ایسی فلمیں چلنی چاہیے تاکہ ہندی فلم انڈسٹری دوبارہ پٹری پر آ سکے حیدرباد میں سونے کی خیمتوں میں اضافہ جاری چوبیس کیلٹ سونا انسٹھ ہزار روپے فی دس گرام جبکہ پیور چاندی سات سو تین روپے فی دس گرام درج یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لکھ